اور رنس اپ کل بلاخر اتنی دیر پہلے جس کی باتیں ہی سن رہے تھے ہم لوگ کے اپی سی اپی سی اپی سی اور مولانا بھی ماضی میں سولو فلائٹ پہ چلے گئے تھے پھر ہر پارٹی کی طرف سے ایک ہی آواز اٹھتی تھی کہ سولو سولو ہی جو بھی کرنا ہوگا کریں گے اب بلاخر اس کا وقت آن پہنچا اور کل اپی سی ہونے جا رہی ہے تھوڑی سی پہلے ٹائمنگز اور ایجنڈے پر بات کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت زیادہ کنفیوزن پھلائی گئی حکومت کی طرف سے کہ اپی سی ہونے پا رہی اپی سی اکٹھی نہیں ہے یہ اکٹھی ہوگی یہ ڈیوائیڈ ہے تو سب سے پہلے تو وہ ساری پیشنگویاں جو حکومت کر رہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی اور کل اپی سی ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامپریہنسیو اپی سی ہوگی ساری اپی سی کی پارٹیز اکٹھی ہوگی ایجنڈا کیا ہے اپی سی کا ایجنڈا پاکستان کی قوم ہے ایجنڈا غریب عوام ہے جو اور غریب ہو گئی وہ عام آدمی ہے جس کے لیے بجٹ آج بنانا مشکل ہو گیا بے روزگاری ہے جو حدیں پار کر گئی انہوں نے ایک کروڑ نوکری کے وعدے کیے وہ وعدے نہ پورے کر سکے ان وعدوں کے اوپر جتنے بھی یہ تو ایک وعدہ تھا اس کے علاوہ بیسیوں وعدے کیے گئے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے بلکہ ملک پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گیا آپ کسی بھی سیکٹر کو لے لیں انڈسٹری کو لے لیں انڈسٹری منفی دس اشاریہ پہ تھی منفی تین اشاریہ تین پہ تھی فینانچل یور انیس کے اوپر آپ مہنگائی کو لے لیں مہنگائی کی شرعہ گیارہ اشاریہ تین پرسنٹ تھی انفلیشن کی شرعہ پچھلے سال اس سال بھی ابھی آٹھ پرسنٹ سے اوپر ہے آپ گورننس کو لے لیں تو گورننس کی جو دھجیاں اڑائی گئیں آپ ایف بی آر کو مسال کے طور پر اگر آپ لے لیں تو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا ریکارڈ نہیں ملے گا کہ ہر سال ٹیکس کلیکشن لگاتار دو سالوں سے کم ہو رہی ہے اور یہ ریفارمز کی بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم بیوروکرائٹک ریفارمز لائیں گے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جس محکمے نے اس قوم کے لیے پیسہ کٹھا کرنا سا جس سے حکومت چلتی ہے فاجر پاکستان چلتی ہے جس سے ہیلتھ سہت آپ کی ہوگی ہے جو کیشن سیکٹر ہو گیا اس کو پیسہ ملتا ہے اس سیکٹر ایف بی آر کا چیرمن ایک سال تک نہیں کوئی ایسا چیرمن ان کو ملا جو سال مکمل کر لے تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ اے پی سی کو بلائے جا رہا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گی عام آدمی تباہ ہو گیا اس کے علاوہ ہماری قومی سالمیت اور سیکیورٹی تھریک بن چکی ہے پی ٹی آئے کہ یہ جو ہے ایک ملک کو ایسے دھیانے پہ لے آئی ہے کہ یہاں اگر ان کو اور ٹائم ملتا ہے تو یہ اور خراب سے خرابتر ریزلٹ نکلتے جائیں اصل مسئلہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کارکن جو مریم نواز کی نیب کی پیشی میں گئے تھے یا جہتی کے لیے ان کے خلاف دہشتگردی کے پرچے دے دیئے گئے اس سے زیادہ بخلاہت کی حکومت کیا جو ہے وہ آپ کو ثبوت پیش کرے گی کہ دہشتگرد ہیں وہ لوگ جو سیاسی کارکنوں کو یہ دہشتگرد بنا رہے ہیں یہ ان کی حکومت کی جو ہے وہ ایک پیشنس کا لیول ہے یا برداشت کا لیول ہے دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے یہ بخلاہت کا شکار ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی ایکانومی پہ آپ بات کر لیں تو کر لیں بات ایکانومی پہ ساڑھے پانچ پرسنٹ گروت ہم نے جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے آج منفی پہ ہے آگے دو پرسنٹ کے امکانات ہیں دو پرسنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی جوب کریشن نہیں ہونی لیکن رانہ صاحب یہ اچانک سے لائک آپ لوگ کی طرف سے اب اتنا اگریسیبلی کھیلنے کا سوچا گیا ہے کچھ ہی عرصے پہلے آپ لوگ ہی تھے جو کہ آپ کہتے تھے کہ ہم تو حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں تاکہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے اور پھر اس کے بعد ان کا محاسبہ کیا جائے گا کہ آیا وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے تو اب ہی آکے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے اتنی اگریسیبلی کھیلنا سوچا ہے فاطمہ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جب مولانا فضل الرحمن نے پہلا وہ دھرنا یا جلسہ جو انہوں نے کیا اور وہاں اسلامباد وہ گئے تب ہمارا یہی خیال تھا کہ ابھی بہت جلدی ہے کہ آپ اس وقت حکومت گرانے کی باتیں کریں ابھی ان کو موقع دیں ان کو کرنے دے کام اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور اور بھی جو ایجنسیز ہیں ان کی پوری سپورٹ حاصل ہے اس سے زیادہ جو ہے ایک دیکھیں یہ تو بات ران صاحب ہم کر رہی نہیں رہے کہ کس کی سپورٹ حاصل ہے اس کے باوجود یہ پرفارمنس نہیں کر سکے اب دو سال گزر گئے ہیں ملک کے حالات دیکھنے کے بعد جہاں جو ایک غریب آدمی ہے وہ بجٹ نہیں بنا سکتا تو یہ سارے معاملہ دیکھتے ہوئے تو یہ دیکھیں نا دو سال دو سے دھائی سال آپ لوگوں نے گزارے اپوزیشن میں آپ لوگوں نے ان کو ٹائم دیا آپ لوگ بلکل خاموش ہو کر بیٹھے رہے کوئی اپوزیشن کا کردار آپ لوگ کی طرف سے نظر نہیں آیا آپ لوگوں نے ان کو ٹائم دیا جب آپ لوگوں کو دو سال میں ابھی آ کے آپ بتا رہے کہ ان کی کارکردگی یہ ہے دو سال میں جب ان کا ایک سال مکمل ہوا تھا تب بھی تو ان کی کارکردگی وہی تھی سیفوری تھی اگر اکارڈنگ تو یوں تو پھر تب آپ لوگوں نے کیوں اتنا اگریسیولی کھیلنے کا نہیں سوچا دیکھیں حکومت پہلے انہوں نے سو دن کہا ہم اگریسیولی کھیلتے رہے ہیں ہم ہر پوائنٹ پہ ہائلائٹ کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر پا رہی پی ٹی آئی کی گورننس ٹھیک نہیں ہے عمران خان کے وعدے سارے جھوٹے ہیں یہ بلکہ برقس منفی واپسی کا سفر کر رہا ہے یہ ایسا تو نہیں ہوگا رانا صاحب ایسا تو نہیں ہوگا جیسے آپ لوگوں کو کیس جب بنتے ہیں آپ لوگوں کو جب ہائلائٹ کیا جاتا تو تب آپ لوگ سامنے آکے کھل کے بیک سٹیپ چلے جاتے ہیں تو ابھی بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی آپ واقعی کھل کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور یہ کل اے پی سی ہونے والی اس میں کوئی بڑے فیصلے کریں گے دیکھیں ہماری پارٹی کا جو ابھی تک محقف رہا ہے اور آگے بھی رہے گا وہ بڑا کلیر ہے کہ ہم کوئی بھی غیر جمہوری اقتام نہیں لیں گے جس کے اندر ہم کوئی چوڑ دروازہ اختیار کریں جس طرح پی ٹی آئی نے کہا کہ law and order بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی اوپر جو ہے وہ گہری نظر ڈالنے کی ضرورت اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جہاں یہ کہتے تھے کہ پولیس ریفارمز ہوں گی کہاں گئی وہ پولیس ریفارمز یہاں تو ایک سی سی پیو کے لیے آئی جی تبدیل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ پرائی مینسٹر کا سی پیو سی سی پیو کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئی جی ساہب اس کو سپورٹ کریں یہاں تک کہ جو واقعات ہوئے تو یہاں کونسی ریفارمز ہوئی ہیں پانچ آئی جیز چینج ہو چکے ہیں تو یہ تو پوری جھوٹے وعدے ایک عوام کو خواب دکھایا گیا اور اس کے برقس چیزیں ہوگی وہی تو ہم کہہ رہے کل کی اپی سی کے بعد عوام کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں ان کو مہنگائی سے چھٹکارہ مل جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے پانچ سالوں میں جو ہمیں پاکستان ملا وہاں دو ہزار بم پھٹے تھے ہر سال دہشتگردی اس انتہا پہ تھی ہم نے لائن آرڈر کو کنٹرول میں کیا اور اس ملک کو محفوظ بنایا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی کا جو آپریشن تھا وہ ہم نے کر کے کراچی کو کلیر کرایا آج آپ پنجاب میں لے لیں ہم نے ڈالفن پولیس کھڑی کی جس نے لائن آرڈر کے اندر بہتری لے کے آئے اسی طرح پولیس کی تنخاؤں کا عشق تھا وہ ہم نے بہتر کیا ان کی آؤٹلوک بہتر کی نئے یونیفارم دیئے ان کے مسنگ ایکوپمنٹ ہم نے پورے کیے لائن آرڈر کافی بہتری کی طرف گیا یہ جو فرنزک لائب جو استعمال ہوئی ہے زیادتی کیس کے اندر یہ واحد لائب ہے پاکستان کے اندر جو ڈی این اے کی ٹیسٹنگ پرپر طریقے سے ٹائم ڈی کرتی ہے اور اس کو سارے سیمپل پاکستان بھر سے ملتے ہیں بلوچستان سے ملتے ہیں کے پی کے سے آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں تو ہم نے لائن آرڈر کو کافی ہم نے ترجیح دی اور اس کے اندر بہتری لے کیا ہے اس ملک کو دوبارہ محفوظ بنایا وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات جو آپ نے کیا وہ جب آپ لوگ کا دور حکومت تھا آپ لوگوں نے اس میں کر دیا لیکن صرف اس بات کا یقین دلا دیں کہ کل کی اے پی سی جو ہے وہ لوگوں کو انصاف بھی فرام کرے گی کل کی جو اے پی سی ہے وہ لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارہ بھی دے گی کل کی جو اے پی سی ہے وہ عزت بھی محفوظ رکھے گی کل کی جو اے پی سی ہے اس میں عوام کا درد بھی نظر آئے گا بلکل انہی ایجنڈوز کو ہم لے کے چلیں گے اور انہی چیزوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت فیل ہوئی ہے اور ہم جب ان کو ریموو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشنز ہوں گے تو اسی طرز پہ جس طرز پہ یہ ملک چل رہا تھا ترقی کی راہ پہ اور بہتری کی طرف انشاءاللہ ہم اس کو وہی گامزن کریں گے جہاں ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی گزارنا عزت سے دوبارہ جو ہے وہ possible ہو سکے گا